مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام پندرہ سفر چودہ سو بیالیس ہجری مطابق دو اکتوبر دوہزار بیس اسوی بعنوان اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات میں غور و فکر خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر فیصل غزاوی حفظہ اللہ ترجمہ و آواز صنع اللہ صادق تیمی ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے نفسوں کی برائیوں اور برے عامال سے پناہ لیتے ہیں اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور اس کے رسول ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حادی مبشر اور نظیر بنا کر بھیجا درد و سلام ہو آپ پر اور آپ کے صحابہ پر تابعین پر اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈڑو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے اور دیکھو مرتدم تک مسلمان ہی رہنا اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈڑو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بی بی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں اس اللہ سے ڈڑو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے توڑنے سے بھی بچو بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈڑو اور سیدھی سیدھی یعنی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سمار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی اما بعد اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور و فکر کرنا عظیم ترین دلی عبادات اور ایمان میں بڑھتری کے اسباب میں سے ہے اللہ نے ہمارے لیے اس کائنات میں ایسی نشانیاں اور عبرت کی چیزیں رکھی ہیں جو اس کی علوہیت پر دلالت کرتی ہیں تمام مخلوقات اس کی معافت تک پہنچانے والی اور اس کی ربوبیت کے بلیغ براہین ہیں اور تمام کائنات اس کی وحدانیت کی بولتی زبان ہے اللہ نے اپنے بندوں جن چیزوں کی دعوت دی ہے ان میں سے آسمانوں اور زمین کی چیزوں پر غور و فکر اور عبرت کی نظر دوڑانا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی ہیں اللہ کے بندوں انوازے نشانیوں اور انوکھی مخلوقات جو کہ فکر اور نظر کا مقام ہیں ان میں سے پرندہ ہے یا وہ عجیب مخلوق ہے جسے اللہ نے ایسے خصائص اور انتیازات دیئے ہیں جن کی وجہ سے وہ دوسری مخلوقات سے الگ ہے اور اللہ سبحانہ کے کمال قدرت اور انوکھی کاریگری پروازے دلالت کرتا ہے پرندہ امتوں میں سے ایک امت ہے اللہ تعالی نے فرمایا اور جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنے قسم کے پرند جانبر ہیں کہ اپنے دونوں بازموں سے اڑتے ہیں ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہو ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے بنی آدم کی طرح خلقت رزق زندگی موت اور قیامت کے دین اکٹھا کیے جانے میں پرندوں کی ٹولیاں اور اجناس ہیں جب ان میں سے کوئی کسی پر زیادتی یا ظلم کرے گا قیامت کے دن اس کا محاسبہ ہوگا اور ظالم سے مظلوم کے لیے قیاس لیا جائے گا اگر یہ قیاس قیاس تگرچے یہ قیاس قیاس تکلیف نہیں کیونکہ پرندے مکلف نہیں ہوتے بلکہ یہ بدلے کا قصص ہے صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حقوق ان کے مستحقین کو ضرور دیے جائیں گے یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری کے لیے سینگ والی بکری سے قصص لیا جائے گا اور جب اللہ چوپائیوں کے درمیان عادلانہ فیصلہ کر دے گا انہیں مٹی میں تبدیل کر دے گا اللہ تعالیٰ کے بندوں اللہ نے جن چیزوں پر غور و فکر کرنے کے لیے ہماری توجہ مبذول کرائی ہے ان میں سے پرندوں کو آسمان و زمین کے درمیان مسخر کرنا ہے کہ وہ کیسے فضاء میں اپنے پروں کو پھیلاتے اور سمیڑتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو طابع فرمان ہو کر فضاء میں ہیں جنہیں بجوز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور تھامے ہوئے نہیں بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اللہ نے اور فرمایا کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور کبھی کبھی سمیتے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے انہیں اللہ رحمان ہی ہوا و فضا میں تھامے ہوئے ہیں بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے پرندے اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں جیسے تمام مخلوقات کرتی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے پر پھیلائے فضا میں تسبیح کرنے کے حالت کا ذکر کرتی ہو فرمایا کیا آپ نہیں دیکھا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین کی کل مخلوق اوپر پھیلائے اڑنے والے کل پرند اللہ کی تسبیح میں مشکول ہیں ہر ایک کی نماز اور تسبیح سے معلوم ہے لوگ جو کچھ کرے اس اللہ بخوبی واقف ہے سو اللہ کے ذکر سے گفلت پرتنے والے کہاں ہیں جبکہ یہ تمام مخلوقات بعض زبان اور بے زبان سب خوش ہوئے ان کے سار کے ساتھ اللہ کی پاکستگی بیان کرتی ہیں اور انوشی تنظیم اور عجیب نظام کے ساتھ صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اس کے سوا کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتی پرندے اپنے خالق کے لئے سجدہ کرتے ہیں جیسے ہر چیز چاہے نہ چاہے اس کی عظمت کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے اللہ تعالی نے فرمایا کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدہ میں ہیں سب آسمانوں والے اور سب زمین والے اور سورہ اور چاند اور ستارے اور پہا اور درفت اور جانور اور بہت سے انسان بھی آیات کے اندر چوپائوں سے مراد تمام حیوانات ہیں اور ان میں سے پرندے ہیں اللہ کے بندوں پرندے ان مخلوقات میں سے ہیں جنہیں اللہ نے اپنی نبی دعود علیہ السلام کے لئے مسخر کیا تھا وہ ان کی فرما برداری کرتے اور ان کی تابداری میں اللہ کی پاگیزگی بیان کرتے اللہ تعالی نے فرمایا اور پرندوں کو بھی جمع ہو کر سب کے سب اس کے زیرے فرمان رہتے نیز اللہ نے فرمایا اور ہم نے دعود پر اپنا فضل کیا اے پہاڑو اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے ان کے ساتھ تسبیح پڑھا کرو کا مطلب ان کے ساتھ تسبیح ساتھ ساتھ تسبیح کو دہراؤ اور پڑھو اللہ تعالی نے فرمایا اور دعود کے تابے ہم نے پہاڑ کر دیئے تھے جو تسبیح کرتے تھے اور پرند بھی اسی طرح پرند اسی طرح پرند اللہ کے نبی سلمان علیہ السلام کے تابے لشکروں میں سے تھے اللہ تعالی نے فرمایا سلمان کے سامنے ان کے تابے لشکر جنات اور انسان اور پرند بھی جمع کیے گئے ہر ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی اور اللہ تعالی نے انہی پرندوں کی آواز سمجھنے کی طاقت دی وہ ان کی بات اور گفتگو سمجھ سکتے تھے چنانچہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اس کی نعمت کو بیان کرتے ہوئے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم سب کچھ میں سے دیئے گئے ہیں بے شکر یہ بالکل کھلا ہوا فضل الہی ہے مسلمانوں یہ پرندے لوگوں کو سبق اور عبرت سکھاتے ہیں جس سے وہ اپنی زندگی میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں چنانچہ قابیل جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا اس کے قصے میں بہت اسباق ہیں ان میں سے اللہ کا قوے کو الہام کرنا ہے کہ وہ اترے اور زمین کو کھو دے تاکہ اس میں دوسرے مردہ قوہ کو دفن کر سکے اور قابیل کو سکھلائے کہ کیسے اپنے بھائی کے جسم کو ڈھک سکے اللہ تعالی نے فرمایا پھر اللہ تعالی نے ایک قوے کو بھیجا جو زمین کھوڑ رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی ناش کو چھپا دے اسی طرح سلیمان علیہ السلام کی طرف سے پرندوں کی خبر لینے والے قصہ میں عبرت اور نصیحت کی چیزیں ہیں ان میں سے حدود کا سلیمان علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا ہے اس نے کہا میں ایک ایسی چیز کی خبر لیا ہوں کہ مجھے اس کی خبر ہی کہ تجھے اس کی خبر ہی نہیں اس میں اس بات کا بیان ہے کہ باوجود اس کے کہ سلیمان کو فضیلت نبوت حکمت وعافر علوم اور بہت سی معلومات کی جانکاری سے نوازا گیا تھا اللہ تعالی نے انہیں ان کے علم کے سلسلے میں آزمایا کہ اللہ نے حدود کو وہ سکھلا دیا جو انہیں نہیں سکھلایا اور اسے اس چیز سے واضح واقف ارا دیا جس سے انہیں واقف نہیں کرایا تھا اس آیت کی ہدایات میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی یہ جان لے کے ہو سکتا ہے کہ اس نزدیک کوئی ایسا ہو جو عمر میں اس سے چھوٹا اور علم میں کم تر ہو مگر اس کے پاس جو چیز ہے اس کے پاس نہ ہو چنانچہ اسے حقیر نہ جانے بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ ہر آدمی سے استفادہ کرے اور دوسروں کو سننے اور ان سے فائدہ اٹھانے میں ناغواری محسوس نہ کرے آدمی کو چاہے جتنا علم دیا جائے اور مخلوق کا علم چاہے جہاں تک پہنچے وہ بہرحال محدود علم ہے اور اللہ کے وسیع اور جامع علم جو ہر چیز کو محیط ہے کے سامنے کچھ بھی نہیں موسیٰ اور خزیر علیہ السلام کے قصہ میں آیا ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایک گریہ آئی اور جہاز کے کنارے بیٹھ گئی اور سمندر میں ایک چونچ مارا خزیر نے موسیٰ سے کہا میرا علم اور آپ کا علم اللہ کے علم کے مقابلہ میں بس اتنا ہے جتنا اس گریہ نے سمندر سے کم کر دیا ہے سو خزیر کا علم موسیٰ کا علم اور تمام مخلوقات کا علم سب کو اللہ تعالیٰ کا فرمان سموے ہوا ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے اور اللہ کے اس فرمان میں میں سبا کی ایک سچی خبر تیرے پاس لائیا ہوں اس بات کی دلالت ہے کہ ہدھد کو اپنی خبروں اور معلومات کے صحت کا پورا پورا یقین ہے یا فواہوں کو نقل کرنا یا جھوٹی باتوں کو پھیلانا یا بغیر کسی تحقیق کے سری سنائی بات کو منتقل کرنا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھلا کر صحیح راستے روک دیا ہے پس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اسی اللہ کے لئے سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کے پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو سب کچھ جانتا ہے اس آیت میں اس بات کی دلالت ہے کہ حدود کو فطرت توحید اور اللہ کی عبودیت پر پیدا کیا گیا ہے اس لئے اس پر ملکہ سبا اور اس کی قوم کا سورج کو سجدہ کرنا اور اس معبود اللہ کے ساتھ شریک کرنا گرہ گزرا جس کے سوائے عبادت کا کوئی مستحق نہیں کوئی مستحق نہیں اسی طرح ہر صحتمت نفس اور فطرت سلیمہ حق کو پا لیتی ہے اس کی فرما برداری کرتی ہے اور باطل سے نفرت کرتی ہے اور اسے نہیں مانتی ہے اللہ کے بندوں وہ نشانیاں جنہیں اللہ نے فیرون کی قوم پر ان کے جھٹلانے اور سرکشی کے سزا کے طور پر بھیجا تھا ان میں سے ٹڈڈی دل ہے جو ان کے کھیتوں اور فصلوں کو کھا جاتا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے ان پر دوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون کے یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے سو وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ کچھ تھے کچھ تھے ہی جرائم پیشا اور ابابیل پرندوں کے قصہ میں بھی عبرت و نصیحت ہے جنہیں اللہ نے اب رہا اور اس کے لشکر اصحاب فیل پر اس وقت بھیجا تھا جب انہوں نے کعبہ کو ڈھانے کا ارادیا کیا تھا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ان پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیئے جنہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا مسلمانوں پرندے اللہ پر بھروسہ کی عظیم مثال ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا اگر تم اللہ پر کمہ حق ہو توقع کرتے تو تمہیں ویسے ہی روزی دیتا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ آسودہ لڑتے ہیں اسے امام محمد اور امام ترمیزی نے روایت کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کام اور کمائی سے بیٹھا رہے اور روزی کا انتظار کرے بلکہ اس پر واجب ہے کہ سب کو کام ملائے یہ پرندے اللہ کی روزی کا انتظار کرتے ہوئے اپنے گھنسلوں میں بیٹھے نہیں رہتے بلکہ صبح نکلتے ہیں سبب اختیار کرتے ہیں اور کماتے ہیں اس کے بعد پھر دن کے آخر میں بھرے پیٹ واپس آتے ہیں جو شخص اللہ پر کما حق کہو توقل کرے گا اس کا دل اللہ سے جڑا رہے گا اور جان پائے گا کہ کمانا مالداری اور حصولیہ بھی اسے دی گئی ذہنت طاقت ہنرمردی پیشہ اور کاریگریہ ان جیسی چیزوں کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ یقین رکھے گا کہ اللہ ہی اسباب پیدا کرنے والا ہے اور معاملات کی باغڑور اس کے ہاتھ میں ہیں چنانچہ اس پر توقل کرے گا اور اسباب کو حلال طریقہ سے روزی تلاش کرے گا اور اللہ بے نیاز روزی دینے والا اور بندوں کی روزی کا ذمہ اٹھانے والا ہے اور وہ اس کی مشیعت پر ہے جس کے لیے چاہے اس کی روزی میں کشادگی دے اور اسے کسرت سے دے اور جس پر چاہے روزی تنگ اور کم کر دے یہ سب اس کے اپنے فیصلہ اور تقدیر میں اس کی حکمت کے مطابق ہے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پرندے اپنے خالق ازوجل کو پہچانتے ہیں وہ پرواز کرتے ہیں اور جس فطرت پر اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے اور اس کے ذریعے اپنی مسلحتوں تک پہنچتے ہیں اس کی مدد سے روزی تلاش کرتے ہیں اسی طرح صبح صبح دور دراز جگہوں تک ان کے جانے اور بغیر غلطی کے اپنی رہائش تک واپس لوٹنے میں والی تعالیٰ کی حکمت پر دلالت موجود ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت شکل اتنا انعیت فرمائی پھر رہ سجھا دی مسلمان بھائیو پرندوں سے عبرت اور نصیحت لینے کی متعدد شکلیں ہیں صحیح مسلم میں ہے کاف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کی دل کی مانند ہیں ان لوگوں کے دلوں کا یہ وص تین چیزوں کا حامل ہے یا تو ان کے دل رقت نرمی رحمت اور صفائی میں پرندوں کے دلوں کی مانند ہیں یا ان کے دل در اور حیبت میں پرندوں کے دلوں کی طرح ہیں پرندے سب سے زیادہ درنے اور محتاط رہنے والے جانور ہیں جو سب ان لوگوں کے دل نرم پڑے تو آخرت سے ان کا در بڑھ گیا مراد یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ پر توقع کرنے میں ان پر پرندوں کی طرح ہیں جو مخلوقات میں اللہ پر سب سے زیادہ توقع کرنے والے ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ سہرہ میں نکل جاتے ہیں جبکہ انہیں پتا نہیں ہوتا ہے کہ دانا ملے گا یا نہیں پھر وہ دانا پاتے ہیں اور بغیر کسی جہیلہ کے اللہ ان کے پیٹوں کا کھانا سے بھر دیتا ہے پرندے ان جانوروں میں سے ہیں جو روزی جمع کرنے اور اسے حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہیں کل کے لیے زخیرہ کر کے رکھتے ہیں بلکہ ان کی کمزوری کے باوجود اللہ ان کے لیے روزی مہیا کرتا ہے اور ان کے لیے آسان آسان بناتا ہے جیسے اللہ نے فرمایا اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ ہی روزی دیتا ہے وہ بڑا ہی سننے والا جاننے والا ہے اور اللہ نے فرمایا زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں مسلمانوں پرندوں کی اپنے رب کے لیے عبودیت کی مثالوں میں سے وہ حدیث ہے جو صحیحین میں ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مرگ کی بانگ سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اس نے فرشتہ کو دیکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مرگ کو تم مرگ کو گالی نہ دو وہ نماز کے لیے جگاتا ہے اسے امام عبودعود نے روایت کیا ہے اور احمد کے ہاں ایک روایت میں ہے وہ نماز کے لیے بولاتا ہے وہ ذات پاک ہے جس نے اس کا الہام کیا اس کی بہترین تخلیق کی اور اسے پختہ انداز میں پیدا کیا حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ جس سے بھی بھلائی ملے مناسب نہیں کہ اس سے گالی دی جائے اور نہ اسے حقیر سمجھا جائے بلکہ اس کا حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے اس کی عزت و قدر کی جائے اور اس کے ساتھ بھلائی کی جائے میں یہ باعت کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے تمام گناہوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے میرا رب بہت بخشنے والا مہربان ہے ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنی قدرت سے کائنات کو بنایا اور اس نے اپنی مخلوقات میں دلائل بنائی جس سے اس کی مخلوقات پر غور کرنے والے اللہ تعالیٰ کے شواہد کو پہچانتے ہیں اور میں گباہ دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ورحب نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں درود و سلام نازل ہوں آپ پر آپ کی آل پر آپ کے صحابہ پر تابعین پر اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان پر اما بعد جو چیز پرندوں کی فضلت اور بلندی مقام پر دلالت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں بعض انبیاء کی نشانیوں میں سے قرار دیا گیا ہے چنانچہ پرندہ مردوں کو زندہ کرنے میں اللہ کی عظمت کے ان دلائل میں سے تھا جنہیں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں جاری کیا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں آیا ہے اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پربردگار مجھے دکھا تم مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا جناب باری تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی فرمایا چار پرند لو ان کے چکڑے کر ڈالو پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک چکڑا رکھ دو پھر انہیں پکارو وہ تمہارے پاس دورتے ہوئے آ جائیں گے پرندہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے دلائل اور ان کی قوم پر ان کی حجت میں سے تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لائیا ہوں میں تمہارے لئے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں پھر اس میں فوق مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی مٹی سے پرندے کی شکل کی صورت گری کرتے پھر اس میں فوق مارتے اور وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتی جس میں روح پڑتی دورتی اللہ کے بندوں پرندوں کا گوشت ان جملہ پاکیزہ چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ نے دنیاوی زندگی میں اپنے بندوں کے لئے حلال بنایا ہے اور انہیں سے صرف پنجے والے پرندے سے منع کیا ہے جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے پرندوں سے فائدہ اٹھانا صرف دنیاوی زندگی پر موقف نہیں بلکہ اہل جنت جن کھانوں سے لطف اندوز ہوں گے ان میں سے پرندہ کا گوشت بھی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں مسلمانوں ہمارے دین میں حیوانات کے ساتھ برطاو کرنے کے شریعہ عداب و احکام ہیں اسلام نے ان کے ساتھ نرمی کرنے پر توجہ دی ہے یہ انہ داروں کے وجود سے پہلے جو حیوانات کا احتمام کرتے ہیں حیوان اور پرندہ پر رحم میں سے یہ ہے کہ انہیں تکلیف دینا بھوکا رکھنا یا طاقت سے زیادہ بوجھ لادنا یا انہیں لانت کرنا یا نشانہ بنانا کہ انہیں تیر مارا جائے اور نشانہ بازی سے سیکھی جائے یہ سب جائز نہیں ہے جیسا کہ صحیح مسلم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شک پر لانت بھیجی ہے جو کسی زی روح کو نشانہ بنائے کیونکہ یہ حیوان کو تکلیف دینا اور اس کی جان کو حلات کرنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رحم کیا گیا خواہ گوریہ کو زبہ کرتے وقت ہی سہی اللہ اس پر قیامت کے دن رحم کرے گا اسے امام بخاری نے عدب مفرد میں روایت کیا ہے بعض علماء نے کہا گوریہ کا ذکر خاص طور سے اس لئے کیا گیا ہے کہ وہ سب سے چھوٹا کھایا جانے والا پرندہ ہے جسے زبہ کیا جاتا ہے اور جب اس کے بے وقت ہونے اور لوگوں کی یہاں بے حیثیت ہونے کے باوجود اس پر رحمت اللہ کی رحمت کو لازم ہے تو اس سے بڑے جانور خصوصاً آدمی پر رحمت برداجہ و اعلیہ اللہ کی رحمت کو لازم ہوگی صحیح میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار جانوروں کے قتل سے منع کیا اور وہ ہیں چیوٹی شہد کی مکھی ہدھد اور لٹورا اسے ابودعود نے روایت کیا ہے لٹورا ایک ایسا پرندہ ہے جس کا اثر بڑا ہوتا ہے جس کا اثر بڑا ہوتا ہے اور جس کی چونچ بڑی ہوتی ہے شریعت نے جہاں ایزا پہنچانے والے یا مذررت رسان چھوپائے کہ مارنے کو جائز قرار دیا ہے یا مارنے کا حکم دیا ہے وہیں اس نے ہیوانوں پرندوں اور پیڑے مکڑوں کو مارنے سے منع کیا ہے جن کے مارنے میں کوئی مسلحت نہیں اور نہ کوئی فائدہ ہو اور نہ جن کے وضع سے کوئی تکلیف پہنچے اور یہ شریعت کی جانب سیزا رسانی اور ظلم کو روکنے میں پائی جانے والی رحمت ہے اور جب با صحابہ نے گوریا کی مانین دیکھ چڑیا کہ دو چیزیں لے لئے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ سے اس چڑیا کی تکلیف دیکھا تو فرمایا اس کے بچے کے سلسلے میں کس نے اسے تکلیف پہنچائی اس کے حوالے اس کے چوزے کر دو اسے ابودعود نے روایت کیا ہے یہ پرندوں کے ساتھ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے اور ہر آدمی کے لئے اس کے اندر مضبوط دعوت ہے کہ وہ بندوں پر رحم کرے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے ان کے ساتھ نرمی برتے اور ان کے ساتھ شفقت سے کام لے یہ باتیں رہیں اور دولدو سلام بھیجو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب خوب سلامتی بھیجتے رہا کرو اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد اور ان کے اہلِ بیت پر تو درود و سلام نازل فرماؤں اسی طرح جس طرح جس طرح تُو نے ابراہیم اور علیہ ابراہیم پر برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر ویسی برکتیں نازل فرماؤں جس طرح تُو نے علیہ ابراہیم پر فرمائی اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرماؤں اے اللہ دشمنوں کو رسوہ کر اے اللہ دشمنوں کو اسلام کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر اے اللہ مسلمانوں کے ساتھ جو پریشانیاں ہے اللہ تُو ان کو دور کر دے اے اللہ تُو ان کے لئے مددگار ہو جا اے اللہ اے اللہ تُو نے امن و امان سے نواز دے اے اللہ سلامتی سے نواز دے اے اللہ یہ حرم والے ملک کی حفاظت فرماؤں اے اللہ اے مکر کرنے والوں کے مکر سے اس کی حفاظت فرماؤں اے اللہ حسد کرنے والوں حسد کرنے والوں کے حسد سے اس کی حفاظت فرماؤں اے اللہ اے اللہ اس ملک کو امن و امن و الا بنا اے اللہ اے اللہ خوشحالی و الا بنا اور تمام مسلمانوں کے ملکوں کو خوشحالی و الا بنا امن و سلامتی و الا بنا اے اللہ تو ہمیں زلالتوں سے بچا اے اللہ آزمائش سے بچا اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہر طرح کے آزمائشوں سے اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ جو سرحدوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں اے اللہ تو ان کی مدد فرما اے اللہ تو ان کا مددگار ہو جا اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں اپنے گھروں میں اور ہمارے وطنوں میں ہمیں آمن سے نواز اے اللہ اور ہماری حکمرانی تو انہیں دے جو تیرا خوف کھائے اے اللہ ہمارے حکمران کو تو اس کی توفیق عطا فرما جو تیری منشاہ ہے اے اللہ اے اللہ تو انہیں تقوی کی راہ پر چلا اے اللہ ہم تسے آف و آفیت کا سوال کرتے ہیں اے اللہ دن و دنیا میں ہمیشگی والی آفیت کا تسے سوال کرتے ہیں اے اللہ تو ہمیں نہ تو گمراہ کر اور نہ گمراہ کرنے والا بنا اللہ ہم اے اللہ اے اللہ تو ہمیں اپنی آیتوں سے اے اللہ آیتوں پہ غور و فکر کرنے والا اور عبرت حاصل کرنے والا بنا ہمیں ان میں سے نہ بنا جو تیری آیتوں سے اراز کرنے والے ہیں اے اللہ اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا جو ان آیتوں پہ غور نہیں کرتے اور عبرت نہیں پکڑتے اے اللہ ہم تجھ سے اے اللہ پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہم جنوب جنون سے جزام سے اور برائی بیماریوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہر طرح کی بیماریوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے